بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جگن قاظم آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ ویڈ جگن اور ویورز آج فیفٹی سکس یرز اگو نائنٹین سکسٹی فائیو میں جب دشمن نے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور رات کے پچھلے پہر کا فائدہ اٹھایا اور پاکستان کی قوم کو للکارہ تو ہماری آمڈ فوسز نے سلام ہے پاک فوج کو ہماری آمڈ فوسز نے جو مو توڑ جواب دیا وہ میرے خیال سے ہم سب کی آخری سانسوں تک اور دنیا کے آخری وقت تک یاد رہے گا پاکستانی قوم کو لوگوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے ہم بہت ریزلینٹ قوم ہیں ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ ایک بزرگ ایک ایک ایڈالٹ اس ملک سے پیار نہیں محبت نہیں عشق کرتا ہے اور اس عشق کا جو احساس ہے وہ ہماری آمڈ فوسز کی جو ایفرٹس ہیں جو محنت ہیں جو سیکریفائسز ہیں سلام ہیں ہمارے شہداء کو ہمارے غازیوں کو جنہوں نے اتنے ایفرٹ کر کے اس ایک تو ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا اور اس کے بعد اس ملک کو پروٹیکٹ کیا ہر لمحے ہر سیکنڈ یو ایس پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جس بکوز ہمیں یہ ملک ایک گفٹ کے طور پر مل گیا ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کتنی سیکریفائسز کتنی مشکلات کتنی ماں نے اپنے بچے کھو دیئے کتنی بہنوں نے اپنے بھائی کتنی خواتین بیوہ ہو گئیں کتنی بچیوں کے بابا اس دنیا سے چلے گئے پیورز یہ وہ سیکریفائسز ہیں جن کا ہم ساری زندگی بھی شکریہ ادا کرتے رہے ہیں تو وہ کم ہیں تو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنی آرمڈ فورسز کو آج کے دن چھ سپتمبر کو دیفنس ڈے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو پاکستانیز ہیں ایکسپیٹس ہیں ان کو ایک طرح سے ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے چھ سپتمبر کا دن بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کل ایر فورس ڈے ہوتا ہے اور آٹھ سپتمبر کو نیوی ڈے بنایا جاتا ہے لیکن ویورز صرف ان تین دن بنا کے گزار کے ہم نے آگے نہیں بڑھنا ہم نے ہر لمحے یاد رکھنا ہے ویورز جس نے سیکرفائس دی ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے اس کے خاندان کو پتا ہوتا ہے میرے کچھ ایسے فرینڈز ہیں میری کچھ ایسی دوستیں ہیں جن کے ہزبنڈز آرمڈ فورسز ہیں دنوں کیا مہینوں کیا سالوں ملاقات نہیں ہوتی کبھی اپنوں سے بچے جو ہیں اپنے اببو کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے آج بھی ہماری آرمڈ فورسز جس طریقے سے ہماری سرحدوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں جب ویدن پاکستان مسائل ہوتے ہیں تو کون آگے بڑھتا ہے ہماری آرمڈ فورسز ہی تو آگے بڑھتی ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو ویورز قدر کریں ریسپیکٹ کریں اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ آرمڈ فورسز کو جوئن کریں آگے بڑھیں اور اپنے ملک کو واپس دیں اس ملک کو جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے آج ہم دسکشن کریں گے 6 سپٹیمبر کے حوالے سے لیکن بچوں بریک کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ مل کے کہیں گے پاکستان زندہ باد یہاں ویورز یوم دفعہ دیفنس ڈے 6 سپٹیمبر 1965 ویورز ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی آنرابل گیس ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کے لیے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے تو ان سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو انٹرڈیوز کرانا چاہوں گی ہمارے ملک کے ہیروز سے ان لوگوں سے جو ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہیں اور آج کا پروگرام میں آپ سے سپیشلی ریکویس کروں گی ویورز کے اپنے بچوں کو بھی ضرور دکھائیے گا آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی ان کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ انسپریشن بھی ملے گی آئیے ملتے ہیں اپنے بہت ہی آنرابل گیس سے میجر انبر محمد خان ریٹائر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے کرنل آمد غنی ریٹائر نے السلام علیکم علیکم اور ساتھ ہمیں کرنل ناصر احمد رحمانی ریٹائر السلام علیکم اور پہلی جن سے ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ برگیڈیا محمد عفضل ملک ریٹائر السلام علیکم ماشاءاللہ سر کی اتنی اچیومنٹس ہیں کہ میرے خیال سے اگر ہم پروگرام میں بات کرنا شروع کریں گے ہمارے جو سارے گیس سے ان کی اگر اچیومنٹس کی بات کریں گے تو پروگرام ختم ہو جائے گا گفتگو کا موقع نہیں ملے گا تو وہ جو کہتے ہیں نا tip of the iceberg کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نواز آ گیا دورنگ ملٹری سرویس آپ نے سرف کیا سوات برنون نورت وزیرستان لکی مروت حرم ایجنسی اور ارکزائی ایجنسی جو یونائیٹی نیشن کی مشن ان دیمکراترک رپبلک آف کانگو تھی وہاں پہ ایزا ملٹری اوبزرور بھی آپ تھے سر تینکیو سو مچ ہمیں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو 6 سپتمبر 1965 آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جی کہ جنگیں جو ہے نا وہ صرف فورسز نہیں لڑتی قوم لڑتی ہے اور 6 سپتمبر 1965 کا جو جنگ ہے اس کو پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پوری قوم نے جنگ لڑی ہے جہاں پہ اگلے مورچوں پہ ہماری دفاعی افواج ساری موجود تھی اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا وہاں پہ ہماری قوم کے بچے بچے نے چھوٹے سے لے کر بڑے تک خواتین مرد بوڑے جوان بچے اور اپنی سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کے جو لوگ تھے ان سب نے اس میں پارٹسپیٹ کیا حتیٰ کہ جو ہماری فوجی چیزیں تھیں ان کو پہنچانے میں اسلاح وغیرہ پہنچانے میں بھی جو ہمارے سیویل لوگ تھے جو ہمارے شہری تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پاکستان کی جو مسلح فواج ہیں وہ اس کو پورا سپورٹ کیا 1965 کی وار جو ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں پاکستان کو بنے ہوئے چند سال ہوئے تھے اور دشمن جو ہے وہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کو کھٹک رہا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ نئی سلطنت ہے یہ قائم نہیں رہ سکے گی اور وہ ایک بڑا دشمن ہونے کے ناتے وہ چاہتا تھا کہ اس کو واپس اپنے اندر زم کر لے جو مہا بھارت کا اس کا کنسپٹ جو آج بھی ہے وہ اس وقت بھی تھا اور اس وقت تو نئی سلطنت ہونے کے ناتے وہ بہت جلدی اس کو حضم کرنے کے چکر میں تھا وہ ایک they were waiting for us to fail جی تو پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا مسلح افواج نے اور پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ یہ سلطنت جو ہے یہ کلمے کے نام پہ بنی ہوا ملک ہے اور اس نے قائم رہنا ہے اور ہر صورت میں انہوں نے ہمارے جو مسلح افواج ہیں انہوں نے اس کا بھرپور دفاع کیا تو ہماری قوم کے لیے بیسے فخر ہے کہ اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں ہم نے بہت اچھی کار کردی دکھائی دشمن کے دانت کھٹے کیے جو دشمن لاہور آ کے جم خانہ میں ناشتہ کرنا چاہتا تھا وہ کہیں اور ہی رہ گیا اور آج تک وہ اس کا انتظاری کر رہا ہے لیکن آپ کانفیڈنس کا لیول دیکھیں میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ ہم وہاں پہ آ کے ناشتہ کریں گے چائے پییں گے چائے تو خیر ہم نے پلائی تھی پچھلے دنوں بس وہ تو پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ جم خانہ کی چائے کہیں اور پی گئی کہیں اور پی گئی لیکن سر اتنا کانفیڈنس کہاں سے مطلب بات یہ ہے کہ مطلب مجھے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کچھ ہلکہ لے لیا ان لوگوں نے نئی سلطنت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو فوری طور پہ مطلب وہ جو ہماری ملک ہے اس کے وجود کے خلاف تھے بنیادی طور پہ یہ پرابلم تھا تو وہ چاہتے تھے کہ جی اس کو اس نے قائم نہیں رہنا آئے اس کو ختم کیا جائے اس کو حضم کیا جائے اس کو اس میں ملک میں واپس شامل کیا جائے بھارت میں لیکن وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ملک ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بانا ہے انشاءاللہ بھارت تو پوری تیاری کے ساتھ آیا کیونکہ اوویسی جو اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور اسپیشلی جو رات کی تاریکی میں اٹیک کرنے آتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بڑی عرصے کی ایک پلاننگ کو لے کے آگے چلتا ہے ہم لوگ ایک طرح سے تو انپرپیرڈ تھے پھر بھی جیت گئے الحمدللہ پودر کیا تیاری تھی یہاں پہ وہاں پہ تو جی بھرپور تیاری تھی اور بڑے کئی مہینوں سے اس کی تیاری چل رہی تھی کیونکہ پہلے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کشمیر کا ہو چکا تھا مقبوضہ کشمیر والا جو علاقہ ہے اس میں آپریشن ہو چکا تھا رن اف کچھ میں اس سے ایک سال پہلے آپریشن ہوا تھا تو ان کا خیال تھا کہ جی ابھی بھرپور کوشش کریں گے تو پاکستان کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آئے گا لیکن ایسا ہے کہ پاکستانی قوم کا جو جذبہ ہے وہ قابل تعریف تھا اس میں لمحوں میں اس قوم نے آگے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو دشمن کے دانت سکھٹے کر دی جسے بلکل صحیح اچھے سار آپ کا اپنا جو ایک پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے ان دی آمد فورسز ماشاءاللہ آپ کو ستارہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ہمارے ساتھ with the آمد فورسز جی ایسا ہے کہ پاکستان آرمی میں ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیا اور ہم نے بھرپور خدمت کی اس ملک کے جو تمام علاقے ہیں آل بوس ان میں ہمیں سرگ کرنے کا اتفاق ہوا جو بڑے بڑے آپریشن تھے جیسے سوات کا آپریشن تھا اس کے بعد بنو وزیرستان میں اورکزئی اور کرم ایجنسی میں یہاں پہ ہمیں بھرپور اپنا آپ کہیے کہ ایک مشکل علاقہ مشکل ٹاسک لیکن نہیت سیٹسفائنگ بہت تسلی ہے اس کی کہ ہم نے اپنے جو ہماری سروس تھی جو قوم نے امارے اوپر اعتماد کیا تھا اس کا ہم نے بھرپور قوم کو لوٹایا ہے اچھے سر بریک کی طرف جائیں گے لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آم فوس جوائن کرنے کا ریزن کیا تھا وہ کیا موٹیویشن تھی اور وہ جو بگننگ کا سفر تھا کیونکہ بہت سے جو ینگ لوگ ہیں آم فوس جو کرنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا requirements ہوں گی کیا demands ہوں گی بہت زیادہ physically جو ہے وہ tough ہوگا obviously کوئی بھی جو بڑا کام ہوتا ہے وہ مشکل تو ہوتا ہے ویورز لیکن ہمارے جو عونرابل گیس ہیں ان کی جانی کیا آتی یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد absolutely wonderful mashallah 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 the absolutely brilliant the phenomenal سائرہ نسیم صاحبہ ویورز as you know تمغہ انتیاز یافتہ بہت ہی بریلین ہمارے ملک کی سوپر سٹار ہیں آرٹس بھی ان کو کہہ سکتی ہیں ہی سوپر سٹار ایک بہت ہی امیزنگ انسان اور امیزنگ سنگر اور حسین السلام علیکم سب کو السلام علیکم ہمارے جو سنگرز ہیں ان کی کانٹریبیوشن کو ویورز ایک لمحے کے لیے بھی بھلایا نہیں جا سکتا میڈم نور جان صاحبہ اللہ اللہ تعالی جنت مہدی حسن صاحب یہ سب وہ آرٹسٹ ہیں اور بہت سے آرٹسٹ جنہوں نے بہت مجر کانٹریبیوشن کی بھی اس بریک میں جانے سے پہلے سر یہ بتا دیجئے کہ آپ نے آرمڈ فورسز جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں لیا میں جی پہلے آرمی میں آنے سے پہلے میں پاکستان ائر فورس میں ائر من تھا اور وہاں پہ میں کوئی تین سال میں نے وہاں پہ سروس کی دیفینس فورسز میں آنے کا شوق تو ہمیشہ سے ہماری ینگ جنریشن کو اس وقت بھی رہا ہے اب بھی ہے پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ سوچا کے آرمی میں چلتے ہیں شاید اس میں مجھے چام زیادہ نظر آرہا تھا جو خاکی کہتے ہیں نا یونی فارم اس کا ایک اپنا چام ہے تو میں نے وہاں سے اپنا جو آئی ایس سبی اور ٹیسٹ وغیرہ جو اپنے آرمی کے ہوتے ہیں وہ پاس کیے اور فائنل میں یہاں پہ آرمی میں آگیا اب یہ آرمی ایک ایسی فیملی ہے کہ یہ بس پھر آپ کو اپنا بنا دیتی ہے اور پھر یہ آپ کو چھوڑتی نہیں ہے اور پھر ہم جیسے ہوسٹ بھی آپ کو نہیں چھوڑتے پھلیز آئیں اور اپنے 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 ایکسپیرینس اور اس میں ٹریننگ کا ایک بہت ہی ٹائم ٹیسٹڈ سسٹم ہے اور موٹیویشن جو ہے وہ دن بہت بڑھتی جاتی ہے آپ اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ ان سے جب بات کرتے ہیں وہ آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں کئی دفعہ آپ کو اتنی مشکل حالات جو آپ پہلے ذکر کر رہی تھی نے سائز ہے کچھ بھی ہے جب اس کے بعد آدمی ایک پسینے میں بھگا ہوا جب ایک دبا بہت ہے تو ایک اتنی سیٹسفیکشن ہے کہ اس کو کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا تو کیا بات ہے سر اور یہی تو بات ہے یہی تو موٹیویشن آج ہم کرنا چاہتے ہم بھی یوث ہے وہ آگے بڑے اور آمڈ فورس کا حصہ بنے ویویوز یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرنل ناصر احمد ریمانی ریٹائیر سے ہم بات چیت کریں گے ان کے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کا پرسپیکٹیو اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے سنا ہے about the 1965 war بریک بات ماشااللہ 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 absolutely brilliant اندلیب آیاز بات سیکنڈ ڈیر کی سٹیوڈنٹ ہے دو سال کی عمر سے ان کو گانا گانے کا شوق ہے ویویویرز ویویرز ناشنال سانگ اندلیب کیوں بنایا مطلب جب یونگ لوگ آتے ہیں موسیق کی طرف usually تو they don't immediately go to a national song so how come i always wanted to promote pakistan everywhere and i wanted my first work i just wanted to dedicate it to pakistan اور یہ پہلا آپ ک جی میرا پہلا گانا پہلا پہلا گانا پہلا 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 سانگ سانگ میں نے کہ اچھا یہ older منجی ہوئی آواز ہے پہلا very very young person اور یہی تو بات ہے اگر ہمارا youth اس طرف رجان کرے گا تو تب ہی ہمارے ملکہ کچھ بن سکتا ہے آؤ بیٹھو اندلیب آجو میرا بیٹا سائرہ جی آپ کچھ کامنٹ اندلیب کے بارے پاس کریں سب سے پہلے اجازت لیے جو کہ آج کل نہیں لیتے ینگ سنر جتنے بھی ہیں وہ بس اپنے ہی آپ میں رہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سنگر بن گئی تو مراد بندگی بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ بہت اچھا وکل بہت اچھا ہے مزید آپ محنت کرو ریاض کرو اور بہت اچھا ہو جائے گا یہاں پہ ہم بریک کی طرف چاہیں گے بیوئرز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرنل ناصر احمد رحمانی ریٹائر ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے 1983 in 16 اے کے ریجمنٹ سرپ سیارچن کشمیر سندھ پیرنٹ unit in کشمیر earthquake as well close training with international army ماشاءاللہ ماشاءاللہ awarded with دمغہ امتیاز military اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ان کی بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے ویوئرز آپ ہمارے ساتھ رہیے کا ویلکم باک بریک ویوئرز بریک کے بارے جوائن کیا ہے ویری ویری ڈیر فرین میرے کو ہوسٹ میرے بہت ہی پیارے دوست اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی پیارے دوست ہیں مگر پیارے انسان بھی بہت ہیں آپ تو ان کی آواز کو بہت اچھی طرح پہ چانتے ہوں گے ریڈیو پہ بھی ریڈیو ریڈیو آر جی ہی بریلینٹ ٹیلیو ہوسٹ آلسو وکلیسٹ بھی ہیں اور لائک کیپ سینگ میرے دوست بھی ہیں السلام علیکم رانا بابی بابی آپ نے بہت خوبصورت ٹریبیوت پیش کیا ہے بڑا جیفرنٹ سا یونیک کا یوت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑا ان کو منتے سبی کے لیے بڑا ہم ہے آپ سب سینئر میرے ساتھ موجود ہیں تو یہ میرے لیے بڑا مومنٹ ہے کہ اس موقع پر میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور جو ٹریبیوٹ کی بات ہے تو جب مجھے کہیں گے تو سب کو سنانا بھی بھی ہے نائنچین سکسٹی وار میں جو ریڈیو کی کانٹریبیوشن تھی ہم اس کی طرف آئیں گے تھوڑی دیر بعد ابھی کرنل صاحب کی ایک بہت ہی موٹیویشنل اور اگر پینفل کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ایک ہر انسان جو مسکرار رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اندر بھی خوشیاں ہی ہوں کبھی کبھی کچھ ایسے دکھ بھی ہوتے ہیں تو اتنا جو مسکرار رہے ہو جس کو چھپا رہے ہو آپ یہ بہتر explain کرنا جانتے ہیں ہم دونوں بہت اچھا جانتے ہیں تو کانٹر صاحب آپ اگر تھوڑی سی سٹوری آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ چھئی ستمبر کا دن یہ اپنے شہیدوں کو غازیوں کو ان لوگوں کے نام اٹریبیوٹید ہے جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا بے شک اٹریبیوٹ تو دوس فیمیلیز پیرنٹس بچے جو یتیم ہو گئے لیکن ان کو ایک حوصلہ ہے ایک ان کو ساتیسفیکشن ہے کہ ان کے بڑے ان کے پیرنٹس وہ قربانیاں دے کے چلے گئے ہمارے لئے سر آپ نے بھی تو بہت بڑا لوس فیس کیا ہے میرے فادر ایک بزنس من تھی بہت سارے بزنس میں بہت کم سرسیز میں تھے نوکریوں میں کم تھے میں کچھ کرنے کا جذبہ تھا کچھ حمد تھی کچھ سمتنگ میں نے فوج جوائن کر لی فوج جوائن کر لی کمیشن لے لیا اپنی ڈیوٹیاں پوری کرتے رہے میرے پیچھے ہمارا جو سب سے چھوٹا بھائی تا کپٹن محمد آرف شہید اس نے آرمی جوائن کر لی میرے طرف دیکھ کے یا اپنی موٹیویشن پہ ہمارے پاس پیچھ بھی ہیں پلیز میں ریکویس کروں گی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دکھائیں کپٹن آرف نے نائنٹی میں کشمیر بورڈر کے اوپر اینا مائنر آپریشن جس میں وہ تیتری نوٹ میں مائن فریز لگا رہے تھے خند کے بنا رہے تھے گیپ تھا اس کو کور کرنے کے لیے میرے سے چھوٹا تھا وہ جی اپنے یونٹ میں ایجوٹنٹ کی ڈوٹی کر رہا تھا بینگ ایجوٹنٹ ان یونٹ ہی دا لنچ پین کے اس نے ہیڈکوارٹر میں رہنا ہوتا آگے پیچھے نہیں جانا ہوتا لیکن اس دن سی او سے وہ زید کر کے گیا کہ میری پینیر پلٹون یا میرے ہیڈکوارٹر کمی کے لوگ آگے جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی نگیانی میں اپنے سامنے کام کروا کے واپس آجے ہم جلدی ورنہ ایجوٹنٹ پیچھے بیٹھا ہے گم نہیں کوئی ہیڈکوارٹر میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے ڈھوٹی بھی اس کے پیچھے بیٹھنے گی تھی زید کر کے گیا اور اگر وہ نہ گئے ہوتے تو نہ گئے ہوتے تو وہ رتبہ نہ ملتا ان کو ان کی قسمت اس جگہ لے گئی جب وہ ادھر گئے انڈیانز کو پتا چل گیا کہ رات کو یہ کچھ آوازیں چار گھنٹے انہوں نے اس کی باڈی کو نہیں ریٹیو کرنے دیا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میل سکے جب تھوڑا سا اندیرہ ہوا کچھ ہماری ٹلی آئی تو انہوں نے کور دے کے اس کی باڈی کو نکالا اس وقت تک وہ زندہ تھا پھر ایڈیس لے کے ادھر سے انہوں نے کہا کہ جی انٹرنل بلیڈنگ زیادہ ہوگی آپ اس کو ایمڈی ایس ہجیرہ لے جائے تی وران دی وی ڈی را رستے میں ساتھی کی جو ہے گود میں اس نے جا میں شہدد نوش کر لیا میری اسے میجر صاحب سے بات ہوئی جو اس کا یونٹ افسر تھا وہ کہتا کہ تھوڑھوٹ مجھے کوئی فیلر نہیں اس نے دیا آرف نے کبھی کبھی کہتا تھا کہ درد ہو رہی ہے در چینے میں لیکن اس سے زیادہ نہیں اس نے شوق کیا ایٹ وز سیٹیس فیکشن ایٹ وز بریوری کپتان پرموٹ ہوا تھا ماں کو آکے ابھی تک نہیں دکھایا تھا کہ میں نے تین پول لگا مجھے مجھے انہوں نے دن کو گیارہ بجے مجھے مجھے انہوں نے بلایا انہوں نے گول مول کر کے ناں کشمیر ناں تمہارا کو رشتے دار عزیز جو کشمیر میں تو گولی لگی جاں اس طرح کی بات تم چھوٹی جاؤ 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 اس وقت مجھے دل میں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں کہ یہ چھوٹی کا جو کہہ رہے ہیں یہ ابھی مجھے بھیج رہے ہیں بتانی رہے ہیں یہ سمتھنگ مچ بگیور has happened i could perceive that لیکن مجھے اس وقت جھٹکہ تو لگا لیکن سکون یہ تھا کہ عارف نے ایک قربانی دے دی ہے ایک خاندان کے لیے قربانی دے دی ہے ایک قوم کے لیے قربانی دے دی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور وہ چلا گیا اس کی انٹیویجن مجھے پہلے سے تھی کچھ میں جس دن اس کی شادت ہوئی اس سے دس دن پہلے کرنل بٹ تھے ان کے گیارہ ایک ریجمنٹ تھے اس کی وہ کو بھی میرے ساتھ کورس کر رہے تھے میں نے اسے کہ یہ عرب بڑا شریف سا یہ بڑے پنگے کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا تلنگا بازی کی طرف لے کے ہو کہ قوم کے لیے جب لڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے اس میں شرافت نہیں چلے گی اس میں تلنگا ہونا ضروری ہے ہم تو یہ جوڑ بھی گرومڈ ویل کہ یہ زمانے کے ساتھ ٹکر لے سکے کیا پتا تھا دس دن بعد وہ یہ امریش شہادر آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوا تھا کہ وہ اس طرف آئیں وہ میری در دیکھ کے انسپائر ہوا تھا it was an instinct in the family instinct in the family تھی کہ میں complete business community ہونے کے باف جود میں نکل کے فوج میں آیا i was the first one family میں سے پھر یہ آرم پیچھے ہے ابھی میرا بیٹا ٹرائی کر رہا ہے تو وہ آرمی میں جانے کی تاکہ لنک چلتا رہے سر 1965 کی war اس کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں جیسے کہ آپ نے اپنی sacrifices کی بات کی تو اس وقت کی مائیں بہنیں بھائی اتنی میجر sacrifices it wasn't one two three people it was a plethora of people جو اپنی فیمیلی سے بچھڑ گئے no ڈاوٹ ایک بہت بڑا عونر اچیف کیا لیکن جن کے اپنے جاتے ہیں دل کو لگتا ہے روح کو لگتا ہے آپ کی بات بالکل صحیح بڑی کلاسٹیکل انیس سو پیانسٹھ کی جنگ ہوئی ہے آج کی موڈرن ٹیکنولوجی کے ساب سے اس وقت ہمارے پاس کچھ ہی نہیں تھے پرانے ٹینک تھے پرانے جہاز تھے پرانا اتھحار تھے ایم بند ریفلیں تھی جس کے اوپر لکڑی سی چڑی ہوتی اس قسم کے ہمارے اتھحار تھے ماترین تھی اس ایس ایم جی ہیں وہ پرانی جو سلطان رائی والی مشین گن ہوتی تھی وہ اس قسم کے اتھحار تھے ہمارے پاس پرمیٹیو پوکہ ہمیں پارٹیشن میں بھی حصہ ملتے ملتے بڑا گندہ قسم کا سلہ انڈیا نے دیا پھر ایدھر وہ جذبے تھے وہ حمد تھی وہ انڈیوز ویلر تھے کہ میجر عزیز بھٹی اٹھ رہا ہے شبیر شریف اٹھ رہا ہے دوسرے لوگ اٹھ رہے قربانیاں دے رہے وہ ایک بندہ سینکڑوں پہ بھاری ہے جو ملتری اسٹی پڑھے تو آپ دیکھیں گے ریجمنٹ سات آٹھ سو بندوں کی ہوتی ہے جب وہ ریجمنٹ لڑتی ہے تو سات آٹھ سو میں سے سات آٹھ دس بندے سہی کر کے کھڑے ہو جائیں تو برگیر اور ڈویویان کو روک لیتے ہیں اور اتنے ہی بندے ریجمنٹ کے اندر ہوتے ہیں جنہوں نے ریجمنٹ کی جڑوں میں کھڑا کھڑے جی ایٹ ہنڈرڈ جو ہیں وہ کریں گے موقع نہیں ملتا یہ جو لوگ اٹھتے وہ ہی کرتے ایک منٹ کے اندر پانچ تیاروں کو گرا دینا ایٹس نوٹ جوک ہونے میں بھائی کھڑا ریکار میں یہ بات تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈویجیل کرمانیاں تھی لوگوں کی سینس آف سیکریفائز تھا جس نے ان کو روک دیا کسی نے مائن بان کے ٹینک کے آگے لیٹ گیا اور کسی نے جذبے کے ساتھ عزیز بٹی یا دوسرے لوگوں نے چونڈے کا ماہ دیکھ لیں ان لوگوں کی انڈویجیل کرمانیاں سے انہوں نے اتنے بڑے دشمن کو خاک چٹا دی بلکل اور یہاں پہ بابی اس وقت تو ریڈیو ہی تھا اس کو لوگ سن رہے تھے تو ریڈیو کی اس وقت کیا کانٹریبیوشن تھی ازل سے لے لیں تو بڑا ہی سٹرونگ رہا ہے آپ انڈیپیننس سے لے لیں اور اس کے بعد 1965 کی وار کا اگر آپ اس واقعے پہ نظر ڈالیں تو ریڈیو کی انانسمنٹس ریڈیو سے پیغامات جانا اور قوم کے ساتھ خطاب کرنا سب ریڈیو پر ہی سب سے پہلے ہوتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بارڈرز پر ہوتے ہیں تو ریڈیو is the only میڈیم جہاں سے آپ کوئی بھی پیغام دینا ہو تو وہاں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں نینٹین سکسٹری فائیو میں جب جس طرح سے یہ وار کا آغاز ہوا تو ایوب خان صاحب کا جو ان کا پہلا جو خطاب تھا پاکستانی کے ساتھ وہ بھی ریڈیو پر ہی تھا ریڈیو پر وہ لائیو گیا ٹیلی ویژن پر بھی لائیو گیا لیکن ظاہر ہے اب ہر بندہ تو اس دوران تو ٹیلی ویژن کوئی بھی نہیں حصہ ہوں لیکن میں نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے جو تاریخ پڑی ہے اس میں بہت ہی ہیوش کانٹریبیوشن ہے پاکستانیوں کا اور بینگ پاکستانی دیکھیں جو فوجی جو جو جوان کھڑے تھے سرحدوں پر ان کا جذبہ تو اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک پاکستانی کا اس وقت جذبہ وہی تھا جو بارڈرز پر کھڑے تھے خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو الفاظ تھے اس ٹائم عیوب خان صاحب کے سو کرو دس کروڑ پاکستانیوں اب وقت دان پہنچا ہے اپنی جان دے دینے کا اور اپنا آپ بتانے کا کہ ہندوستان نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اب ان کو بتاؤ کہ انہوں نے جس قوم سے جو ہے وہ لڑائی شروع کی ہے یہ اس قوم کو نہیں جانتے کیا بات ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی تو خاص کر میوزیشنز نے بڑا امپورٹن رول کیا اس وقت ریڈیو پر آ کر جب پتا چلا میوزیشنز کی کانٹریبوشن کی طرف میں اب آگے آنگی یہ تو ہم نے تھوڑی سی ان چیزوں سے اناؤنسمنٹ سے ریلیٹڈ بات کی موٹیویشن سے ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد اب آپ پر جائیں گے تو رانا بابی نے ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز کی انہوں نے ایک ریپ تیار کیا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ریپ کا اور موٹیویشنل سانگ کا کیا تعلق ہے ریکھیں ہر قسم کے میوزیگ کو positively بھی use کیا جا سکتا ہے اور negatively بھی تو بریک کے بعد ہم وہ ریپ سانگ پہلا ریپ سانگ نیشنل سانگ جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور پھر اس پہ بھی تھوڑی سی دسکشن بے شک کریں گے لوگوں کو موٹیویٹ تو کر پائے کسی طرح سے تو آپ کو محسوس ہوا وہ جذبہ وہ انرجی جو مچاہ رہا تھا اس کے اندر بابی I'm very very proud of you because بے شک بلکل اور بات یہی ہے کہ at the end of the day viewers ہم نے اپنے یوت کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے ہر وقت میں ہر قسم کا ایک موسک ہوتا ہے جو ٹرنڈنگ ہوتا ہے ہم اپنے یوت کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وقتوں اور اپنے زمانوں کی چیزوں سے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یوت کنیکٹ نہیں کر پاتا سو جب میں بابی سے بھی پوچھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا that the major reason that I did this was because یوت کو بھی تو اس طرف لے کے آنا ہے ہم نے ان کو armed forces جوائن کرنے کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے ان کو push کرنا ہے ہم ابھی break میں جب discuss کر رہے تھے کہ اپنی سینئرز کے ساتھ اپنے بہت ہی جو honorable guests ہیں ان کے ساتھ تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا اور بلکہ سر آپ سے بہتر ہمیں کون guide کر سکتا ہے کرنل حامد غنی انجم retired ہمارے ساتھ ہیں غنی صاحب is a seasoned veteran انہوں نے various command and staff posts hold کی ہیں ان کو unique honor ہے of serving the faculty of premier institutions of the army آپ graduate ہیں command and staff college of قویٹا آپ کا hosting کا بھی experience ہے بائی دو وو میرے لیہ زیادہ exciting ہے کیونکہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی affiliation یہاں بن سکتی ہے mashallah تمغہ اے امتیاز military آختہ ہیں and prolific writer ہیں various newspapers اور magazines کو contribute کر چکے ہیں اور آج کل lahور پہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں sir 1965 کی war کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all i would like to congratulate you for conducting a wonderful show thank you sir and ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان میں پیدا کیا اور میں بہت خوش خسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اور آپ آج اگر ادھر بیٹھے ہیں تو میں اس عظیم فوج کا حصہ ہوں جنہوں نے اپنے خون سے وہ لکیر لگائی اور دشمن کو للکار کے بتایا کہ ہماری رگوں میں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سے دوڑتا ہوا خون موجزن ہے اور آپ اس لائن کو کروس نہیں کر سکتے اور وہ سرفروش جو ہیں انہوں نے قربانیاں دے کر ہمارے لئے آزادی کی اس نعمت کو محفوظ فرمایا یہ وہ جذبہ تھا اور اس جذبے میں اس وقت کے خالی فوج نہیں تھی اس میں اگر آپ کو تھوڑے سے دو یا تین قصے سنا کہ سرادی علاقے کے دو تین بچے تھے جن کی عمریں بارہ سال دس سال اور آٹھ سال کی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر چکے ہیں سرادی گاؤں سے بکاوز آٹھ آٹک تو تو صرف جو چھوٹا بچا تھا جو بھی اس کے پاس برطن تھا اس میں پانی لے کے اپنے بڑے بھائی کو دیتا تھا بڑا بھائی جو تھا اگر پچھا تھا اور اس طرح وہ جو بھی سپاہی تھے ان تک پانی پچھاتے تھے میں سب کیونکہ اناؤسمنٹ نے اپنے والٹوں میں اور اپنی جو بھی اس کے پاس چیزیں تھی ان میں پانی برتا تھا اور سپاہیوں تک پچھاتا تھا اور یہ وہ جذبہ تھا ان لاہوریوں میں اور پاکستانیوں میں کہ جو جس کے ہاتھ کوئی ان کو کھانا پچھانے جا رہا ہے کوئی ان کو دوسری کمک دینے کے لیے جا رہا ہے اور ان کے حوصلے بڑھا رہا ہے ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے بات کی تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام سنگرز کو اور شہرہ کو کہ سوفی تبسم مروم اور ملکہ ترہنم نور جہاں 24 گھنٹے ریڈیو پاکستان لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ لازوال گیت بنائے ترانے بنائے جس سے جوانوں کے آسلے بڑھے اور وہیں سپے سر بریک پہ جاتے ہوئے ہمارے جو فلیگ کا وائٹ حصہ ہے ہمارے جو نون مسلم بھائی بہن ہیں جنہوں نے اتنا میجر حصہ ڈالا توورڈز نیشن بیلڈنگ یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بیکوز ہمارے سیکھ بھائیوں نے ہمارے کرسچن بھائیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کے علاوہ دی ادھر نون مسلم کمیونٹیز ان پاکستان اور ہمیں ایک فری نیشن حاصل کرنے میں ہم نے ان کی کانٹریبیوشن کو بھی یاد رکھنا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ ویوئرز ہمیں جوئن کیا ہے تشام جاوید صاحب نے ہیڈ ماسٹر ان سیٹی سکول کیمپس جو سیٹی سکول راوی کیمپس کے بچے ہیں انہوں نے آکے بڑا ہی خوبصورت نیشن سانگ سے ہمارے پروگرم کو بھی سٹارٹ کیا سلام علیکم سر بریک کی طرف جائیں گے ویوئرز بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے کا بڑی پیاری بات سر نے ابھی کی پاکستان کا فلیگ شاید وہ واحد فلیگ ہے جہاں پہ مجورٹی اور مائنورٹی دونوں کو ریپریزنٹیشن دی گئی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو آلماسٹ ایکوال بیلنس میں دی گئی ہے ہمارا چاند اور ستارہ وائٹ ہے اور پھر سائیڈ پہ جو وائٹ حصہ ہے ہمارا فلیگ کا اور یہی تو بات ہے دیکھیں ہم نے کیوں پارٹیشن کی طرف کیوں ہمیں جانا پڑا کیوں two nation theory present کی گئی ultimately کیونکہ ہم جہاں رہ رہے تھے as a minority وہاں پہ ہمیں ریگارڈ نہیں مل رہا تھا respect نہیں مل رہا تھا rights نہیں مل رہے تھے تو اب پاکستانی ہونے کے ناتے جب ہم نے اسی ریزن کی وجہ سے ایک آزاد ملک پایا یہ اتنا بڑا gift ملا تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم majority یعنی کہ مسلمز کے ساتھ اپنے minority بھائی بھینوں کا بھی خیال رکھے بھی ہم سارے اسی بات پہ بات کر رہے تھے اور بلکہ 14 آگست پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات چیت کی تھی public news پہ regarding this اچھا سر armed forces join کرنے کا فیصلہ کیوں لیا میں جی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے and اللہ کا شکر ہے آج بھی اگر میرا ملک آواز دے گا تو میں حاضر ہوں and میری کوشش ہوگی میری خواہش ہوگی کہ مجھے آگلے محاذ پر اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے اس فوج میں جانے کی وجہ سے جو آپ نے motivation کی بات کی کہ ہمارے جو youth ہے اس کو motivation ہونی چاہیے کہ اس فوج میں جا کے ہم نے ریگستان دیکھے ہم نے پہاڑ دیکھے ہم نے سیاچن کو دیکھا ہم نے وہ تمام جگہ دیکھی جن کا عام آدمی شاید تصور نہیں کر سکتا اور دس ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھ کر جب آپ انیمل مگ میں چائے پیتے ہیں تو اس چائے کا جو مزہ ہے وہ کسی ڈھابے کی چائے سے بہت بہتر ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ایک رات ہم باہر رک گئے تھے اتنے ٹاف کلائمٹ اتنے ٹاف کنڈیشنز اور وہاں پہ رہنا جا کے وہاں پہ ایک رات رہے سو ہمارے جو پاکستان فوج ہے اس کے بہت امتیازی اس کے قصے ہیں اس کے کہانیاں ہیں میں آپ کو ابھی چکے آپ کے پاس وقت کم ہے ہمارا جو جنگ آفسر ہے ہمارا کوئی مشن ایسا نہیں ہے جس کو ہمارا آفسر لیڈ نہیں کرتا اور یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس میں جو ہمارے یانگ آفسر کی شہادت کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت بہت دکھے دس سپائیوں کا سیکشن لے کے چلتا ہے اس کو وہ لیڈ خود کرتا ہے And he leads from the front So that is the message That is the motivation Which our army has کیا بات ہے سر Absolutely brilliant So we was of course Our fourth very honourable guest جنہوں نے ہمیں آج join کیا ہے Major Anwar Mohamed Khan Retired Major Anwar نے 1984 میں Park Forge میں Commission حاصل کیا ان کا تعلق تو پھانے کی Field Regiment سے ہے انہوں نے 1988 میں سیہ چین کے محاذ پہ جنگ میں حصہ بھی لیا مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف اپوائنمنٹس پہ رہے ان کی ریجمنٹ کی کارگل کے محاذ پہ اتنی بہترین اور امیزنگ پپورمنس رہی کہ دشمن بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا آپ اگر اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں تھوڑی سی کہ آرمڈ فوسز کی طرف کیسے رجحان ہوا اور یہ جرنی جو رہی ہے دیکھیں ہر پاکستانی بچے کا یہ ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ وہ پاکستان فوج میں جائے آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ یوت کو آپ موٹیویٹ کریں یوت کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوت کو روکنے کی ضرورت ہے بھائی فوج میں جاؤ کچھ اور بھی چلو اتنا رش ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے فوج میں جانا یہ واحد میں خالصے ہمارے ملک کی فوج ہے جو کہ بچہ بچہ چاہتا ہے کہ میں فوج میں جاؤں افکورس یہی جذبہ ہمارا بھی تھا کہ ہم فوج میں جائیں اور فوج میں جانے کا پھر ایک اور دلچسپ بات جو آج کل میٹریلیسٹک دور میں باتیں کرتے ہیں کہ فوج میں جانے ہیں تو شاید کوئی فائدہ اس یوت کا فوج میں جانے کا صرف یہ ایک 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 جنگ لڑنی ہے بے شک اور پتا ہے جنگ لڑنا ایک ایسا کام ہے کہ اس میں موت ہے تو موت کے لئے تیار ہیں جو موت سے نہیں ڈر رہا تو اس کے لئے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے سیسٹی فائیف کی وار میں ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے ہر محاص پہ ہم دیکھ چکے ہیں کارگل گندہ میں یونٹ نے بڑا ایکٹیولی پارٹسپیٹ کیا پھر سیاچیم میں ہم دیکھ چکے ہیں ہمیں یہ روکنا پڑتا تھا جیسے بھی کرنا حامد بتا رہتا ہے ینگسٹرز روکنا پڑتا ہے اب تم نہیں جاؤ گے ایک مشن پہ ایک افسر جا رہا ہے تو وہاں پہ تین تیار ہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے آپس میں اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم لیڈ کریں گے ہم جائیں گے تو عام جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچتے ہیں کہ آپ مشکل جگہ پہ میں نہ جاؤں تو یہ واحد آرمی ہے جہاں پہ آپ کو روکنا پڑتا ہے تو ایک موٹیویشن ہے بھی ایک بات ہو رہی تھی موٹیویشن کی کیا کیا موٹیویشن ہے ہماری موٹیویشن جو ہے نا وہ ہے شہادت شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن نہ مالے نہ کنیمت نہ کشور کشائی تو جب شہادت کے لیے جا رہا ہے اپنی جان لے کے جا رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئی چیز معنی رکھتی نہیں ہے ہم اصل میں مسلمان ہیں نا کلمہ پڑھتے ہیں اصل چیز یہ ہے اصل چیز یہ ہے اور آپ کو میں بتا ہوں ایک جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ ایک امریکن جنرل جو پاکستان کے ہم جو قرآن کے ایک آیت جو شہادت کے پڑھتے ہیں موٹیویشن کے لیے وہ اپنا ٹروس کو پڑھا دیتے کیوں وہاں پہ پرابلم ہے موٹیویشن کی وہ کس چیز پہ جا کے موٹیویٹ ہوگا ہمارے پاس ایسی موٹیویشن ہے کہ ہمیں پاس وہاں پہ تو جوائن کر کے آپ فرسز چھوڑ بھی دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اشتہار دینا پڑتا ہے کہ آج آؤ ان کے انسینٹیو دینے پڑتے ہیں جگن سوری میں بات کر رہی ہی یہ ان لوگوں کا جذبہ جو نظر آتا ہے اہل بیت کے گھر آنے نے وہ جو شہادتیں دیئے مولا امام حسین نے شہادت دیئے آج دین بچ گیا کلمہ بچ گیا ہم کلمہ پڑتے ہیں وہ شہادتیں ان کے جو گھر والے ہیں عورتیں بچے مرد ان کو تب ہی سبر آتا ہے مولا امام حسین کی شہادت دے کیا بات یہ جیسا ان کو سبر آیا ہے یہ ان کے شہادتیں ذہن میں رکھتے ہیں تو ان کو سبر آ جاتا ہے کیا بات وہ اتنی بڑی شہادت تھی کہ کائنات آج قائم و دائم ہے تو ان کی وجہ سے بے شک بے شک ماہیں تو فخر کرتی ہیں یہاں تو ہوتا ہے کہ بچوں کو نہ بھیجو یہاں تو ہماری ماہیں ابھی بھی تیار کر کے بھیجتی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ بیٹا جو ہے نا جو ہے نا ہمارا نام جو ہے نا بچہ جو ہے نا اس جذبے سے جاتا ہے میجے صاحب اب کیونکہ ہم بریک کی طرف جائیں گے اور جو بریکے پر طرف جائیں گے تو آخر ہی ہمارا مرالہ ہوگا تو ہم آپ سے ہی موٹیویشنل میسیج لے کے سائرہ جی کے جو فائنل سانگ ہے جو ٹریبیوٹ انہوں نے پیش کرنا ہے اس کی طرف جائیں گے ویوئرز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ہاں ویوئرز کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گے آج کے پروگرام کے لئے سٹی سکول راوی کیمپس کے بہت ہی ٹیلنٹیڈ بچوں کا اعتشام جاوید صاحب جو ہیڈ ماسٹر ہیں انہوں نے سٹی سکول کیمپس بہت بہت شکریہ سر آپ کا فر برنگیگنے چلیڈرن اس کے ساتھ ساتھ افکورس رانہ بابی رانہ بابی کو ہم پھر اپنے پروگرام پہ بلائیں گے اور when it's not a special day and then ہم تھوڑی گپ لگائیں گے اور اس دے کو ہم special بلائیں گے بات چیت سے سائرہ نسیم صاحبہ میری بہت ہی پیاری بہن بہت ہی talented artist and a wonderful wonderful human being اللہ ان کو مزید کامیابی دے اندلی پیاز بات انکا بھی بہت بہت شکریہ بہت ہی talented second year کی student جنہوں نے ایک اپنا پہلا سانگ جو ہے وہ national سانگ create کیا and then of course our very very honorable guests جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اتنی contributions کی ان کی families نے کی برگیڈیا محمد عفظل ملک ریٹائرڈ کرنل حامد غنی ریٹائرڈ then کرنل ناصر احمد ایمانی ریٹائرڈ and میجر صاحب آپ سے تو ابھی آخری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کی motivational گفتگو close لب کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کیا چیز جو ہے نا ہمیں صحیح سمت میں لے کے جاتی تو میں ایک بات کہتا ہوں سب نوجوانوں سے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے موسیقی سے ہو اسپورٹ سے ہو سیاست سے ہو ہر کامیاب آدمی میں دو کومن چیزیں ہیں نمبر ایک سبہ جلدی اٹھتے ہیں نمبر ٹو سبہ ریسپیکٹ دیر پیرنٹس تیک کیر آف دیر پیرنٹس اگر یہ دو چیزیں جتنے بھی بڑے آدمی ہیں کسی بھی مذہب سے کسی بھی ملک سے ان کو تعلق ہے ان کو اٹھا کے دیکھیں ان میں یہ دو چیزیں کومن آج کی ہماری یوت ان دو چیزوں کو پابندی سے کرنا شروع کر دے نمبر ون سبہ جلدی اٹھنا اور نمبر دو اپنے پیرنٹس کے آگے افتک نہ کرو پیرنٹس کی بات پر لبیک کریں پیرنٹس کی بات مانیں پیرنٹ کوئی روک نہیں سکتا ان کو کامیاب ہونے سے کوئی روکٹ سائنس نہیں یہ بہت تھوڑی بات ہے وہ ماں باپ جنہوں تمہیں پالا ہے اگر ان سے تم محبت نہیں کروگے تو کسی سے محبت نہیں کر سکتے اور جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ پھر اپنی دھرتی ماں اپنے پاکستان سے محبت کیسے نہیں کریں سائرہ جی آپ سے ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے آور ٹو یو